اسلام علیکم ویڈیو لیکن آج بھی ہوا ہے تو بہت حوشی ہو رہی ہے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا اس اہب کا سب لوگ بس بے راہ روی کی طرف چل رہے تھے اس کے پیچھے پیچھے اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر صرف اور صرف ولگیریٹی ٹکٹاکرز کو تو بہت دکھ ہے کہ ہمارے اتنے ملین فالوئرز تھے اور یہ ٹکٹاک بین ہو گیا اب سوسائٹی کا رجحان اس سے ہٹے گا تو شاید وہ کچھ یوسفل دیکھیں اور سوچیں گورنمنٹ نے یہ فیصلہ لے کر بہت اچھا کیا ہے کیونکہ ہر وقت چاہے بچے ہو یا بڑے ہر وقت صبح و شام سب لوگ ٹکٹاک استعمال کرتے رہتے ہیں بیٹھ کر اور کوئی دنیا جہان کا کام ہی نہیں سب سے زیادہ نیگٹیو ایفیکٹ تو اس کا بچوں پر نظر آتا ہے اور وہ اس قسم کے ٹکٹاکز دیکھتے رہتے تھے بیٹھ کر جو شاید ان کو دیکھنے بھی نہیں چاہیے اور اسی کو ممک کر کے کاپی کر کے ٹکٹاک بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں بچے اس ایپ کے پوزیٹیو ایفیکٹس نہ ہونے کے برابر اور نیگٹیو ایفیکٹس انکاؤنٹیبل ہیں کہتے ہیں ہر لذت کی انتہا تھکان ہوتی ہے مگر یہ تو پاکستانی عوام ہے اگر یہ ٹکٹاک بین نہ بھی ہوتا تو یہ اسی طرح بلکل ٹکٹاک کے دیوانے رہتے اور اسی کو ہر وقت دیکھتے رہتے اچھا ہی ہوا ہس کم جہاں پاک میں نے تین مہینے پہلے بھی نیگٹیو ایفیکٹس آف ٹکٹاک پہ ایک ویڈیو بنائی تھی اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ضرور منشن کر دوں گی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور مجھے کافی لوگوں کی طرف سے اس کا رسپانس بہت اچھا آیا تھا بہت اچھے اچھے کومنٹس کیے لوگوں نے کہ آپ نے بہت اہم پہلے لوگ کو اٹھایا اور بات کی کومنٹس اور ویوز کم تھے لیکن رسپانس کافی اچھا تھا اور وہ بھی میرا مکمل طور پر اپنا کانٹینٹ تھا اپنا سکرپٹ تھا جو لوگ ٹک ٹاک کی ایڈکٹ ہیں اور ڈیلی بیسز پر ان کا کام ہے کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ٹک ٹاک پہ گزارتے ہیں تو ان کو تو یہ فیصلہ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا کہ ٹک ٹاک کیوں بین ہو ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے تھا ہیر ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ اور اپنا شعور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں دوبارہ بھی کبھی اس موضوع پر بات کروں گی اس ٹاپک پر ویڈیو بناوں گی لیکن ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے تو امید ہے کہ اچھا ہی ثابت ہوگا مزید ویڈیوز کے لیے سٹے ٹیونڈ اللہ حافظ